اسلام علیکم ویدار اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بدلتے ہوئے موسم کی آج بھی پاکستان کے زیادہ تہری علاقوں میں جو ہے موسم خوشک رہا اور گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا تو آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی سباسین پنجاب پاکستان اور کی پی کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا اور دوب کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوگا آنے والے مزید چند روز کے دوران پاکستان کا کسی بھی علاقے میں شدید موسمی حالات کا کوئی امکان نہیں یہاں تک عید کی بات ہے تو عید سے پہلے پاکستان کے جو بشتر علاقے ہیں ان علاقوں میں موسم خوشک رہے گا لیکن بیٹس سے پہلے ایک دو دن پہلے جو ہے ایک سلسلہ متاثر کر سکتا ہے لیکن یہ ایک لانگ فورکاسٹ ہے اس لئے ابھی اس سلسلے کے بارے میں حتمی فورکاسٹ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں چند روز کے بعد پیش کی جائے گی فیلحال کسان اپنی فصلوں کو کاٹ لیں یعنی گندم کی جو فصل ہے کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے اس کی کٹائی شروع کر دیں اور جہاں پر ابھی تک جو ہے گندم تیار نہیں ہوئی تو ان سے بھی گزارش ہے کہ جیسے ہی گندم تیار ہو تو اپنی فصل کاٹ لیں کیونکہ بارشوں کے سلسلے مزید آ سکتے ہیں اپریل کی آخری تس بارہ دنوں میں اب بات کرتے ہیں کراچی کے موسم گئی تو کراچی میں مزید چند روز تک بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں البتہ لوکل ٹویٹمنٹ سے کہیں کہیں چند ایک مقامات پر جو ہلکی فلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس کے بھی جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں درجہ رہا مزید بڑھے گا جو کی گندم کی فصل کے لئے انتہائی مفید ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ویدر والے ریل کو سبسکرائب کریں